موسیقی ام دشمنوں کا پر امن لوگوں پر بھار بلور خاندان کے ایک اور سپوت شہید پشاور کے علاقے یکاتوت میں کارنر میٹنگ میں خودکش دھماکا اے این پی امیدوار حارون بلور سمیت 20 افراد شہید 62 زخمی جہاں بحق 10 افراد کی استعمائی نماز جنازہ ادا کر دی گئی حارون بلور شہید بشیر بلور کے صاحبزادے تھے پشاور کے افسوسناک واقعے سے چند منٹ پہلے کی ویڈیو حارون بلور کے آنے پر کارکنوں نے نارے لگائے آتش بازی بھی جاری تھی حارون بلور اور جو ہی یہ کارکن کے گھرے ملے تو خودکش بمبار نے دھماکا کر دیا پشاور کے علاقے یکاتوت میں ہونے والا دھماکا خودکش تھا اے اے جی بمپ ڈسپوزل سکوٹ شفقت ملک کے مطابق دھماکے میں 10 سے 12 کلو گرام بارودی مواد استعمال کیا گیا شواہد اکٹھے کر کے جائے وقوعہ کو دھو دیا گیا ادھر پشاور کے لیڈی ریڈنگ ہسپتال کے سامنے اے این پی کے کارکنوں کا احتجاج مستحل مظاہرین نے ہسپتال کے شیشے توڑ دیئے حارون بلور کی شہادت الیکشن کمیشن نے پی کے اٹھتر میں الیکشن روک دیا الیکشن کمیشن نے انتخابات ملتوی ہونے سے متعلق حکام کو آگاہ کر دیا حلقے میں الیکشن آم انتخابات کے بعد ہوگا سانہا یہ کتوک میں شہید ہارون بلور پی کے اٹھتر سے این پی کے امیدوار تھے ان کے والد بشیر بلور بھی بائیس دسمبر دو ہزار بارہ کو ایک خودکش حملے میں شہید ہوئے تھے بشیر بلور کو بھی انتخابی مہم کے دوران نشانہ بنایا گیا تھا تازیت کے لیے کور کمانڈر پشاور اور مختلف رہنماؤں کی بلور ہاؤس آمن سانہا یکا تو حکومت خیبر پختنخواہ کا ہنگامی اجلاس سیکٹری آئی جی پولیس اور دیگر اعلی حکام کی شرکت وزیر اعلی کی خودکش دھماکے کے تمام پہلوں سے جائزہ لینے کی ہدایت دھماکے میں ملوث ساناثر غفلت اور کتاہی کے مرتقب حکام کا تائین کرنے کا بھی حکم کہا غیر جانت دارانہ شفاف اور پر امن انتخابات کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں قائم مقام صدر صادق سنجرانی نگران وزیر اعظم ناصر الملک وزیر اعظم آزاد کشمی راجہ فاروق حیدر نواز شریف شہباز شریف عمران خان بلاوالہٹو سراج الحق مصطفیٰ کمال کا حارون بلور کی شہادت پر اظہار افسوس منی لانڈرنگ کے سابق صدر راسی فلی زرداری اور فریال تالپور کو بیان کلم بند کرائیں کیلئے ایف آئی اے نے آج طلب کر لیا طلبی کا نوٹس بلاول ہاؤس کراچی پر شسپا سابق صدر رنگ کی بہن کو سپریم کورٹ نے بھی جالی اکاؤنٹ سے منی لانڈرنگ کیس میں کل طلب کر رکھا ہے ایف آئی اے کے سامنے پیش ہونا ہے یا نہیں آصف زرداری کی بلاول ہاؤس میں سینئر وکلا سے مشاورت آصف زرداری اور فریال تالپور کی جگہ قانونی ٹیم بھیجنے کا مشورہ اعتزاز احسن کہتے ہیں آصف زرداری کا نام بغیر کسی ثبوت ای سیل میں ڈالا گیا امریکی تینگ ٹینکس کا کہنا ہے کہ شریف فیملی کو سزا کے بعد ٹرمپ انتظامیہ نے محتاط انداز اختیار کر لیا سمیر لالوانی کا کہنا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کو فاروق دینا ٹرمپ انتظامیہ کی ترجیح نہیں شریف فاندان کے مطالق امریکی حکومت کے رد عمل کے مطالق مزید تفصیلات روزنامہ نائنٹی ٹو نیوز کے آج کے ایڈیشن میں نواز شریف کے ساتھ ایک سو بتیس لوگ ہوں گے جہاز سے براہ راست خطاب بھی کر سکتے ہیں لیگی سینیٹر مشاہد حسین سید کی نائنٹی ٹو نیوز کے پروگرام ہو کیا رہا ہے میں گفتگو کہتے ہیں کئی اہم عالمی نشریاتی ادارے بھی نواز شریف کے ہمراہ آنے کے خواہش مند ہیں افواج پاکستان کے نمائندے نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہی انڈیکیٹ کرنا ہے افواج پاکستان کو کوئی ایتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اس عمل کو سیدھا کرنے کے لیے خود انوال ہو جائے انتخابی عمل میں کسی قسم کی مداخلت نہیں ہوگی فوج الیکشن کی عمل کو خیر غیر سیاسی اور غیر جانبدار ہو کر رہا کرے گی بی جی آئی ایس پی آر کی میڈیا بریفنگ کہتے ہیں ہر الیکشن میں دھاندلی کے الزامات لگتے ہیں خلائی مخلوق نہیں پاک فوج خلائی مخلوق ہے اقبال سراج پر دو سال سے محکمہ ذراعہ کا کیس چل رہا ہے اس واقعے میں آئی ایس پی آر کا کوئی نمائندہ شامل نہیں نیو کراچی فائیو ای میں ایمکی ایم کے الیکشن آفس میں توڑ پھوڑ پی ایس پی کے کارکنوں نے ہمارے الیکشن کیمپ پر حملہ کیا ساتھیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا اور انتخابی دفتر میں توڑ پھوڑ کی واجہ اظہار کا الزام لاہور میں انتخابی جلسے کے دوران لیگی امیدوار کے گارڈ کی فائرنگ ایک بچہ جام بہت دوسرا شدید زخمی ملزم رمضان ارف بلہ اسلحے سمیت گرفتار مقدمہ درج خاجہ ساد رفیق اور پرویز ملک نے جلسے سے خطاب کرنا تھا خوشاب میں سنگ دلی کی انتہا ہو گئی ماں نے چار بچوں اور شوہر کو قتل کر دیا پولیس کے مطابق واردات میں کلہاڑی اور چھوڑیوں کا استعمال کیا گیا ملزمہ گرفتار کراچی کے علاقے میں بونہ باندی لاہور پر گہرے سیاہ بادلوں کا راج گجراوالا گجرات اور پنجاب کے مختلف شہروں میں باریس سے موسم پھشکوار محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج سے ملک میں مونسون کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ملوچستان کا سب سے بڑا سنتی شہر ہب گندگی کے ڈھیر میں تبدیل حکومت کی ادم توجہی کے باعث شہر کھنڈرات کی شکل اختیار کر گیا سیورت سسٹم تواہ گٹروں کا پانی گلیوں میں داخل ہونے سے شہری پریشان مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کی بربریت کا سلسلہ جاری شوپیا میں تین کشمیری نوجوانوں کی شہادت کے خلاف وادی میں آج مکمل ہرتال سالیمی ادارے اور مارکٹس بند ہرتال کی کال حریت رہنما سید علی گلانی میر وائلس عمر فاروق یاسین ملک نے دی امریکہ افغانستان سے متعلق پالیسی پر نظر ثانی کرے گا امریکی حکام کا کہنا ہے کہ نظر ثانی آئندہ چند ماہ میں شروع ہو سکتی ہے پاک امریکہ تعلقات افغان تالبان سے مذاکرات کا جائزہ لیا جائے گا ٹرمپ نے افغانستان میں ادم بیشرفت پر مایوسی کا اظہار کیا امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے دورہ کابل کے دوران افغان پولیسی کو کامیاب قرار دیا تھا